پاکستان کے پاس ٹیلنٹ ہے لیکن کیونکہ ہم لوگ اس لیول کی ٹریننگ نہیں کرتے یا اس ٹیکنیک کے ساتھ نہیں کرتے اس لیے ہمارا جو گیم ہے وہ امپرووڈ نہیں ہو رہا جو ذرا ہمیں بتائیے جی اپنی پرپریشن کافی سخت گروپ ہم کو ملا ہے انڈیا جو اس وقت جسے کہنا چاہیے بہت ہی ہائی فلائی کر رہا ہے انٹرنیشنل بیڈمنٹن میں سپیشلی منز بیڈمنٹن کی بات کریں تھومس کا ابھی ریسنٹی انہوں نے جیتا ہے جو ہمارے اپنینٹ ہیں جیسے انڈیا ہے وہ ابھی ریسنٹی جیسے آپ نے بتایا وہ بھی جیتا ہے تو یہ ہے بھی مکس ٹیم ایوینٹ تو وہ لوگ ابھی کافی ہم سے سچونگ ہیں لیکن ان کے ساتھ ان کا فیزیکل کوچ ان کے ڈاکٹرز ان کے جو ہیں وہ سٹریچنگ جو ان کو کرواتے ہیں مطلب ان کی ٹوٹل جو ان کا بیڈمنٹن کا کونٹیجنٹ ہے وہ 22 to 23 پیپلز کے اوپر تھا باب اتنا بڑا ڈیفرنس جو یہ ابھی بتا رہتے ہیں بس ہم ایمان کی طاقت پہ ہی جا رہے ہوتے ہیں مجھے لگ رہے ہیں مطلب اب میں عدیل میں مجھے یہ وہ ہوتا ہے کہ ہم اتنا سب کے بعد بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ گولڈ میڈل کیوں نہیں لے کر آئے مطلب جو کہتے ہیں نا کہ تھوڑے تھوڑے ٹائم کیلئے جو سپورٹس کو فالو کرتے ہیں وہ نراز ہو رہے ہوتے ہیں کیوں گولڈ میڈل نہیں لے کر آئے ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سپورٹ میڈیا کے ایک اور نئے بیڈیو میں دوستو بیڈیو بہت ہی انٹریسٹنگ ہے دوستو اس بیڈیو میں پاکستانی میڈیا بات کر گئے جو کہ بھارت کی بیٹمنٹن ٹیم ہے جو کہ دن پہ دن اتنی اچھی پردرسن کرتے جا رہی ہے اور میڈلز پہ میڈلز جیتی جا رہی ہے اور وہیں پاکستان کی جو بیٹمنٹن ٹیم ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی بھی چھتر میں اپنا جھنڈا نہیں گار پا رہے اس چیز کو لے کر کافی ڈسکسن کر رہے ہیں وہاں کے جو بیٹمنٹن کے پورو کھلاڑی ہیں اور جو وہاں کے بیٹمنٹن کھیل جو گئے ہیں انبہوی کھلاڑی ہیں اور جو کھیل رہے ہیں ان سے بھی پاکستانی میڈیا بات کر رہی ہے کہ بھارت اور ہمارے میں کیا ڈیفرینس رہ جاتا ہے کہ ہم ان کی برابری نہیں کر پاتے ہیں اور وہ میڈلز پہ میڈلز جیتے ہیں اور ہم تیاری کرتے رہ جاتے ہیں پھر بھی ان کو یا ان کی ٹکر نہیں دے پاتے ہیں تو اس چیز کو لے کر کافی باتیں ہوئی ہیں اس بیڈیو میں جو آپ دیکھیں گے وہاں پیوی سندو ہمارے بھارت کی سان مانے جاتے ہیں بیٹمنٹن ٹیم کی جو کی بہت ہی خطرناک کھلاڑی ہیں تو دوستو پاکستانی میڈیا کا یہ دیکھیں کہ کس پرکار سے وہ بھارت کی تعریفوں کے پول باندھ رہی ہے اور وہاں پاکستان کے جو منیجمنٹ ہے کوچ ہے ان کو کافی کچھ کہہ رہی ہے دوستو بیڈیو بہت ہی انٹریسٹنگ ہے اگر آپ مارے چینل پر نائے ہیں تو چینل کو لائک کمنٹ سسکرائب جرور کر دیجئے تاکہ ہم آپ لوگ کے لیے ایسی ایسی بیڈیوز اور اپ ڈیٹ لاتے رہیں دوستو دوستو تب تک دیکھیں آپ پورا ویڈیو اور ملتے ہیں ویڈیو کے لاشت میں ان ڈسکاشن کے حوالے سے تیاریاں کیسی جاری ہیں what to expect from our بیڈمنٹن contingent in these کومن ویل گیمز تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان کے اس کنٹنجن کے پارٹسپنٹ کافی ایکسپیرینسڈ ہیں دو کومن ویل گیمز کا تجربہ رکھتے ہیں محمد عرفان سعید بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم عرفان تو عرفان کچھ ہم ویجولز بھی دیکھ رہے تھے گروپ ہم کو ملا انڈیا جو اس وقت جسے کہنا چاہیے بہت ہی ہائی فلائی کر رہا ہے انٹرنیشنل بیڈمنٹن میں سپیشلی منز بیڈمنٹن کی بات کریں تھومس کپ ابھی ریسنٹی انہوں نے جیتا ہے جو ہمارے اپنینٹ ہیں جیسے انڈیا ہے وہ تو ابھی تھومس کپ ریسنٹی جیسے آپ نے بتایا وہ بھی جیتا ہے تو یہ ہے بھی مکس ٹیم ایونٹ تو وہ لوگ ابھی کافی ہم سے سٹرونگ ہیں لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہتے ہیں تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم بہترین پر فارم کریں اچھا عرفان 2014-2018 کومن ویلد گیمز کا ایکسپیرینس آپ کو ہے اچھا خاصا مگر جب ان سالوں میں آپ جب کومن ویلد گیمز گئے تھے کتنا ڈیفرنس تھا جو آپ کی کمپیٹنگ ٹیم سے ان میں اور آپ لوگوں میں کتنا کتنا فرق تھا کتنے ان کے کوچنگ سٹاف کا دفرنس تھا آپ کے کوچنگ سٹاف کا دفرنس تھا اور پرفورمنسز میں پریکٹسز میں کتنا دفرنس تھا ابھی جب لاسٹ ٹیم ہم لوگ 2018 میں گئے ہیں وہ گولڈ پورس میں اچھلیا میں کومن ویلد تو وہاں بھی ہم لوگوں کا ٹیم ایونٹ جو تھا وہ انڈیا سے تھا تو ہم لوگ جو ہے وہ ٹو فیمیل پلیئرز تھی اور جو ہے وہ ٹو میل پلیئرز اور ایک ہمارے ساتھ کوچ تھا جبکہ انڈیا ٹیم جو تھی اس کے ساتھ 8-9 ملز پلیئر تھے پھر 8-9 فیمیل پلیئر تھی ان کے ساتھ ان کا فیزیکل کوچ ان کے ڈاکٹرز ان کے جو ہے وہ سٹریچنگ جو ان کو کرواتے ہیں مطلب ان کی ٹوٹل جو ان کا بیڈمنٹن کا کونٹنگینت وہ 22-23 پیپلز کے اوپر تھا باب اتنا بڑا ڈیفرنس جو یہ بھی بتا رہتے ہیں I mean it's so unfortunate بس ہم ایمان کی طاقت پہ ہی جا رہے ہوتے ہیں مطلب اب میں عدیل میں مجھے یہ وہ ہوتا ہے کہ ہم اتنا سب کے بعد بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ گولڈ میڈل کیوں نہیں لے کر آئے مطلب جو کہتے ہیں نا کہ تھوڑے تھوڑے ٹائم کیلئے جو سپورٹس کو فالو کرتے ہیں وہ نراز ہو رہے ہوتے ہیں کیوں گولڈ میڈل نہیں لے کر آئے عرفان ہم آپ کے آپ کی جب بھی ڈسکنیکشن ہوا تھا تو ہم بات کر رہے تھے سری کان کڈمبی کے حوالے سے جن کا آپ سے مقابلہ غالباً ساؤت ایشن فیڈریشن گیمز میں گوہاتی میں ہوا تھا اور آپ نے جو برونز میڈل جیتا تھا تو ان کا تعلق بھی یہ گوپی چند بیڈمنٹین اکیڈمی تمہیں یہی بات کر رہا تھا کہ انڈیا میں ایک سینٹر آف ایکسلنس بن گیا ہے جو کہ دنیا کے نمبر ون پلیئرز سب پروڈیوز کر رہے بلکل ایسے ہی ہے میرا اس کے ساتھ میچ ہوا تھا 2016 میں سیف گیمز میں سمی فائنل تھا اور وہ جو تھا ہی ورلڈ نمبر 3 ڈیٹ ٹائم جب میں اس کے ساتھ میرا میچ تھا اور میں اس سے بہت ٹوئنٹی ٹوئنٹی پہ آرہا پہلا سیٹ دوسرا جو ہے وہ میں اس سے لوس کیا ٹوئنٹی وان ایٹیل مطلب میں اس سے بہت اچھا کلا اور اگر ہمیں تھوڑا سا بہتر تھوڑا ایکسپیرینس ہو ہمیں انٹرنیشنی ٹوئرز ملیں اب ان کے جو ہیں وہ پر ایئر جو ان کی ٹوئر ہیں وہ ان کے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو ٹوئرز ہیں جب ہماری آپ دیکھتے جائیں تو ہمارے پر ایئر میرے کال سے دو یا تین ٹوئر ہیں تو بہت ڈیفرنس آ جاتا لیکن پھر بھی ہم بہتر جا کے کھیلتے ہیں ان فیسلیٹیز کی بابا جود بلکل ارفان آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کو بہترین اسی کسلیٹیز ملیں جس قسم کی دنیا بھر میں سب کو مل رہی ہیں تو پھر کہاں سے کہاں ہمارے پلیئرز کی پرفارمنس ہو سکتی ہے بہت ارفان ابھی آپ نے کہا کہ یہ کیمپ جو ہے یہ کچھ لمبے عرصے کا ہونا چاہیے تھا چھوٹے عرصے کا ہے اس سے ہم یا عوام دل برداشتہ تو نہ ہو نا ہم اچھی ایکسپیکٹیشنز رکھیں اپنی بیڈمنٹن کی اور ہمارے ساتھ ایک اور پلیئر جو کہ بیڈمنٹن ٹیم کا حصہ بنے گی کومن ویلڈ گیمز میں مہور شہزاد نے ہمیں جوئن ان کیا ہے اور مہور جو ہیں بہت ریگولارٹی میں میں آئی ووڈ سی کہ نیشنلز تو یوں کر کے جیت جاتے ہیں مہور ویلکم ٹو دا شو اسلام علیکم ویلکم اسلام مہور کیسی تیاریاں چل رہی ہیں ابھی ہم پیکج دیکھ رہے تھے بڑی نراز ہیں آپ فیسیلٹیز نئی میں نراز تو نہیں ہوں ہمارا جو چیمتہ چیمتہ وہ سکسٹین جون سے سٹارٹ ہوا ہے تو جب پہلا دن تھا تو نہور میں کافی زیادہ گرمی تھی اور جو ہے کوٹس میں بھی کیکہ کوئی ایسی بگیرہ نہیں ہے تو کافی گرمی مطلب کھیلتے لگی اور اس کی وجہ سے مطلب جو ٹھین صحیح سے نہیں بھواری تھی کیونکہ ضائفی بات ہے وہ جو باہر بھی جو میچز ہوتے ہیں جو ٹریننگ ہوتے تو اس میں وہ ایک سٹین ٹمپریچر ہوتا ہے وہ اس کو رکھتے ہیں تو جب وہ وہاں پہ نہیں تھی تو کافی کھلنے میں مشکلات ہیں لیکن اس کے بعد لاہور کا ویڈر کافی چینج ہو گیا اچھا ہو گیا تو اب وہ مطلب جو پہلی مشکل ہو رہا تھا کھنا تو اب نہیں ہو رہا کوئی بات نہیں ایسی نے نہیں سنا تو کوئی بات نہیں اللہ میانے سنی اللہ میانے اللہ میانے تو جتاتے ہم کو سارے جو سپورٹ میں چل رہا ہوتا ہے سلسلہ بٹ مہور اتفاق کی بات ہے آئی وز ایوز ایوز ایک سوال ہمارے زہن میں آتا ہے زہرہ جے فگدان یہ ساری باتیں دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان کے بیٹمنٹین ٹیم میں کتنی جھول ہے اور وہ بات بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ٹریننگ اچھے سے نہیں ملتے ہم کو کرکٹ کے لیوہ کہیں ایک پیسے انویسٹ نہیں ہوتے کرکٹ میں بھی حالا اتنے پیسے انویسٹ نہیں ہوتے پاکستان میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ انویسٹ کر سکے یا بھارت کا مقابلہ کر سکے بلکہ ان کے پاس ٹیلنٹ کی بھی کمی ہے جو کہ پاکستانی ہمیں سب بولتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے لیکن ان کے پاس کہیں نہ کہیں ٹیلنٹ کی کمی ہے اس بدولت وہ مار کھا جاتے ہیں دوستو آپ کی کیا رہا ہے یہ آپ کمنٹ باکس میں دوستو جرور بتائے گا دوستو اگر آپ مارے چینل پناہے تو چینل کو سسکرائب جرور کر دیجئے گا دوستو آپ کے لیے ایسے ایسے ویڈیوز اور اپ ڈیٹ لاتے رہیں گے دوستو ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے دھنے واد